مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں پہلی بات کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام کوئی دلیل کہا جی یہ تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں ہے نا تو پھر میری دوسری بات بتائیے اگر کسی بندے کی قرآن ٹھیک نہیں یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی بولیں نہیں اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں سارا سمجھ آ جانا چاہیے جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز بڑھنی بات یہ کہ جو مسلح پر کھڑا ہے نا آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے جی 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 میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں دیکھئے ہم پیچھے کھڑے ہیں ہم نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر بھئی جو مسلح پر کھڑا ہے حضرت وہ بھی تو دیکھو نا یہ کس امام کے پیچھے ہے آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہ وردوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں یہ یاد رکھ لیجئے لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے حقیق کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے انتخاب فرمایا پھر میرے لیے ان میں سے چار کو چنا حق چار یار بھی آگئے پھر اس کے بعد فرمایا اس کے مختلف پہلو آگے ہیں مختلف الالفاظ وطرو کے وسند یہ روایت ہے لیکن ایک روایت یہ بھی ہے فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی ینتقسونہم ویسبونہ اصحابی جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلمو علیہم ولا تسلو معاہم ولا تناکحوہم او کما کالا علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے نہ ان کے ساتھ کھانی ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑنا ان کے ساتھ نماز نہیں پڑنی سمجھا رہی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو ہم نے حضور کی حدیث پڑی ہوئی ہے اگر کوئی چاہتا ہے بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تیرا افضلیت سدھی کے اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا تو نبی پاکی اہلِ بیعت کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے میں تیرے پیچھے کھڑاؤ کے نماز پڑھ لوں گا کیا کہنے کیا کہنے ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان یہ تیرمدی شریف میں روایت موجود ہے ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے یتیم العلم یزید الفکر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں یہ یوں نہیں یہ ٹھیک نہیں میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ جائے گی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے ایک شخص آ گیا اس نے کہا حضور فلان شخص فوت ہو گیا جنازہ پڑھانا فرمائے ہم نے نہیں پڑھانا اس کا حالانکہ مشکاہ شریف پڑھ لو حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو جنازہ میں پڑھاؤں گا آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائیے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو کانیوبغید عثمان ابن آفان یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگے چڑھائیں اور ہم ان کو جپیاں ڈالیں بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے یہ ڈریکشن ہے سیدھی سیدھی سڑکی ہے شفاعت نگر کی ہے اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو آڈی پنجابی کہیں دیں ویہ کے زہر تو کوئی نہیں پیندہ حضور شاہ صاحب ہماری پنجاب ویہ کے زہر تو کوئی نہیں پیندہ تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا بس ہوں کہ نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو داڑی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو مسلح پہ ہے تو میں نے کہا آبا صاحبہ صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا حضرت حافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فروع آزم کا زمانہ ایکتہ سے ایک قریب معلے میں امام آ گیا اس کو نماز کے لیے ہر نماز کے اندر جب وہ قرآن کرتا ہے تو آبا صاحبہ تولہ پڑھتا ہے لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا کہتا آتا ہے یہ کیوں پڑھتا ہے کہتا مزا آتا ہے اچھا انہوں نے کہا حضرت فروع آزم کی خدمت میں لے کے چلے حضرت فروع آزم کو بتا آپ نے طلب فرما لیا واقعہ لمبا ہے آپ نے طلب فرما لیا آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے کہتا ہے مجھے ناصل میں مزا آتا ہے اس لیے کہ اس میں ماذا اللہ اس کی سوئی دیکھو پرس ہب کچھ رہ گئے لیکن سوئی دیکھو اس کی اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے تو مجھے بڑا مزا آتا ہے استغفراللہ یہ خارجیانہ سوئی تھی سمجھا رہی ہے میری بات کی یہ توہین کی سوئی تھی یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں سمجھنے کے لئے مثالیں ہوتی ہیں اور پھر ایسے لوگوں کا ہچر کیا وہ بھی سننا ذرا ٹھیک ہے حضرت فروکی آزم نے اچھا تجھے مزا آتا ہے کہا بالکل آپ نے تلوار مگائی اور دو ٹکڑے کر دی اس کے آپ نے فرمایا ودوحہ پڑھ کے تجھے مزا نہیں آتا اللہ ومار سرنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین پڑھ کے تجھے مزا نہیں آتا انہا تو انہا کل کاؤسر پڑھ کے مزا نہیں آتا ورفانہ لکھا ذکرہ پڑھ کے مزا نہیں آتا یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سریعام ملاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی اللہ آپ تک بروقت پہنسکے